ہلو اچھوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے جب ہم کسی پروفیشنل کورس کو کرتے ہیں اور جب ڈگری کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو پہلا سپنا ہوتا ہے کہ بہت کم سے کم ٹائپنیڈ میں ڈگری کو کمپلیٹ کر لیں ہم فیل نہ ہوں ہمیں جو ہمارا کمپلیٹر دوست ہے اس سے بھی آگے نکلنا ہے ہمیں اپنے جو سگی سمندھی ہے اپنے ممی باپا ہے ان سب کو دکھانا ہے کہ میں ہی سب سے ٹاپ پہ ہوں اور اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ محنت کو آگے بڑھاتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں کمپلیٹشن اگر ہمارے دماغ میں نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا کام بھی دوسرے کے جیسا کام ہوگا کہ یار ٹھیک ہے چلتا ہوں جی پانچ بار چھے بار فیلوں گا تو کوئی بات ہوگا فیل ہوگا میں بھی فیلوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھا نہیں ہے آپ رکھو نا دماغ میں اس بات کو کہ ہاں جی مجھے ایک بار میں ڈگری کو نکالنا ہے ایک بار میں مجھے پاس ہونا ہے مجھے اچھے جوپے پہنچنا ہے ممی پاپا کے سپنے پورے کرنے ہیں یہ رکھو اپنے دماغ میں لیکن آپ ان سب باتوں سے اپنی جو ایفیشنسی ہے ورک کرنے کی پڑھنے کی آپ اس کو ڈاؤن مت ہونے دو بہت دھیان سے میری بات سننا میں ایک بیلنس اپروچ کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک سٹوڈنٹ لائف میں ہم ہوتے ہیں خاص کر ہم پروفیشنل کورس میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کس طریقے کی باتیں ہونی چاہیے پوزیتیو تھاؤٹس کو کیسے ہم اپنے پاس رکھ پائیں گے ان باتوں کا میں ڈسکشن کرنا ممی پاپا کے سپنے پورے کرنے لائف کو آگے بڑھانا ہے گریبے میں ہوں اوپر بڑھنا ہے دنیا کو دکھانا بہت اچھی بات ہے آپ کرو یہ ultimate goal ہونا چاہیے یہ روز کا goal نہیں ہونا چاہیے آپ پڑھائی کر رہے ہو اور پڑھائی کرتے سمیں مجھے 90 مارکس لانا ہے مجھے 100 مارکس لانا ہے مجھے top کرنا ہے مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ کی ایفیشنسی نہیں بڑھتی ایفیشنسی کم ہوتی ہے جب ہم کوئی بینہ ڈڑھ کے کوئی کام کرتے ہیں بینہ پریشر کے کوئی کام کرتے ہیں آپ کو من لگتا ہے اس کام کو کرنے میں آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کو من کرتا ہے اس کو اور تھوڑا کروں میں جب ہم کسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں لیکن جب وہی کام آپ پریشر میں کرتے ہو کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو میرے بچے وہاں پہ سٹریس کریٹ ہوتا ہے اور جتنی آپ کی ایفیشنسی ہے وہ آدھے سے بھی کم ہو جاتی ہے سچ بتا رہا ہوں میں نے بھی فیل کیا ہے لائف میں اس لئے میں ایک ٹائم پہ جب میرے دیماغ میں یہ سوال آتے تھے یار کہ مجھے ممی پاپا کے سپنے پورے کرنے بہت گریبی میں ہمارا جیون گزر رہا اس کو ٹھیک کرنا وہ کرنا ہے وہ ایلٹی میٹلی ایفیشنسی میرے ڈاؤن کرتا تھا جس دن سے میں نے ان باتوں کو سوچنا ختم کر دیا جس دن سے میں نے چیزوں کو انجوائے کرنا شروع کیا میری لائف آگے بڑھی میں نے اچھی طریقے سے سارے اگزام پاس کی ایک بات اور بتاؤں آپ کو بڑے دھیان سے سننا یہ جو دنیا کو دکھانا ہے ممی پاپا کو دکھانا ہے دوستوں کو دکھانا ہے پڑھائی کے بچ میں نہ ہو الٹی میٹ گول سمجھ میں آتا ہے لیکن روز ان کے بارے میں سوچنا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو پڑھائی کرتا ہے اس میں سٹریس فیل کم کرنا ہے سر کیسے کریں مت سوچو ریجلڈ کے بارے میں مت سوچو پریپیر فور دو بیسٹ بٹ بی ریڈی فور دو ورس کنڈیشن آپ کا دماغ ہمیشہ اس پہ کام کریں فیل ہو گیا کوئی بات نہیں اگلی بار پھر سر ایجام دوں گا تیاری کروں گا میں بیسٹ تیاری کروں گا لیکن ہنڈر مارکس لے کراؤں گا اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا مجھے پاس ہونا ہی ہونا ہے غلط ہے پڑھائی کروں گا میرے بچے جب آپ کسی گول کو فکس کر لیتے ہونا دیلی کے روٹین میں کیا مجھے اتنا پڑھنا ہی ہے پڑھنا اتنا مجھے گول پانا ہی پانا مجھے یہ کمپل وہ سٹریس کریٹ کرتا ہے اور جب آپ کو ایک بار وہ چیز نہیں ملتا اگلی بار سٹریس اور ڈیول ہو جاتا ہے پھر آپ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں یہ سو کام نہیں کرنا میں ریپیٹ کر رہا ہوں لائف کا ایک گول بنا میں محنت کروں گا میں سسٹیمیٹک وی میں کام کروں گا میں جتنی نولیج گین کر سکتا ہوں کروں گا لیکن میں پاس ہی ہوں گا یا پاس ہی مجھے ہونا ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا میں تیار ہوں اگر ان کے سن میں فیل ہوتا ہوں تو کوئی بات نہیں آگلی بار اور اچھی طریقے سے پیپر دوں گا مجھے دنیا کو نہیں دکھانا میں اپنی لئے پڑھائی کر رہا ہوں اپنی لئے محنت کر رہا ہوں تو میں اپنی گروس میری کیسے ہوگی پچھلی بار کے مقابلے میں نے اس پر گروہ کیا کہ نہیں یہ میرے لئے مددہ ہے لیکن میرا دوست یا میرا دشمن پاس ہو گیا میں پاس نہیں ہو پایا یہ میں کبھی نہیں سوچوں گا یہاں پہ ایفیشنسی ڈاؤن ہوگا آپ کے موڈیویشن ڈاؤن ہوگا جو کہ ہمیں نہیں سوچنا تو میری بیچو اس بات کو دھیان لکھنا ایفیشنسی کو بڑھانے کا سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے ریجلڈ کو ایکسپیکٹ مت کرو مت سوچو کیا ہوگا جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں محنت کرنا آپ کے ہاتھ میں سسٹیمیٹک روٹین بنا کر چلنا آپ اس میں کام کرو بلیو کرو اگر یہ پرنسپل کو آپ نے فالو کیا تو ریجلڈ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن بینا سوچئے بگر کئی سارے بچے مجھے بولتے کہ سر اگر اس وار پاس نہیں ہوا تو میں کیا کروں گا پاپا ممی کو کیسے مو دکھاؤں گا دوستوں کے ساتھ کیسے بات کروں گا کبھی کبھی تو کئی سارے بچے بولتے مجھے میں سوسائیڈ کر لوں گا یہ کیسے باتیں کر رہے ہو اگر یہ دگری سب کچھ تھوڑے ہی آپ کے لئے ہے اگر یہ دگری پاس ہوئے تو بھی آپ کے لئے راستے کھولے پڑے ہیں اگر دگری میں آپ فیل ہوگا تو شاید اس سے بھی بڑے آپ کے لئے راستے کھولے ہیں بھگوان کو اگر مانتے ہو تو آپ سوچو ہمیشہ راستے آپ کے لئے بنے ہوئے یہ دگری کے پاس ہونے یا نہ ہونے سے آپ کے لائف آگے پیچھے نہیں ہوتی یہ آپ آپ طریقے کو فالو کیجئے پوجیٹیو تھوڑٹس کو رکھیں آپ جنگی بہت اچھی چلے گی آپ بلیب کرو آپ بلیب کرو چلو بچوں خوشی خوشی آپ صوبہ میں اٹھیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ فیل کریں ریجلٹ ایکس پر کرنے کے بجائے محنت کو تھوڑا بڑھائیں اور کام کریں لائف ہمیشہ آپ کو سکسس دے گی میں اس بات کو جانتا ہوں اور ہاں اگر میں کہیں گر گیا مجھے پروموٹ کریں اس کے لئے میں آگے بڑھوں گا آگے بڑھتے ہیں All the West اور آپ کے ساتھ میں ہمیشہ ہوں ہمیشہ ہوں اور ہمیشہ ہوں All the West بچے بے بے Thank you بچے Thank you Thank you